مجھے رات میں نینڈ نہیں آتی ہے بار بار آنکھ کھلتی ہے اس کا کوئی وظیفہ بتائیے دیکھیں اگر انسان کو رات میں نینڈ نہیں آ رہی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو آپ کو نینڈ آ جائے گی اور نینڈ نہ آنے کی میں وجوہات بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں دیکھیں بعض مرتبہ بہت کمی کے ساتھ ایسا نہیں دیکھو جادو ٹونا جو ہوتا ہے ہوتا تو ہے اس میں کوئی دعا ہے نہیں کہ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے جنات کے بھی اثرات ہو جاتے ہیں نظر وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں یہ چیزیں تو حدیث سے ثابت ہیں اور باقادہ اس میں قرآن میں اللہ تعالی نے اس سے کیسے بچا جائے سورہ فلق اور سورہ ناس وظیفے ہی آپ کو دیئے ہیں اللہ تعالی نے بچاؤ کے لئے اور بتا طریقہ بھی بتایا ہے بہرحال بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نظر کی وجوہات میں سے یا کسی اثر کی وجہ سے بار بار آنکھ کھلنا اور الجن کے ساتھ آنکھ کھلنا تو ہوا کرتا ہے تو اس لئے اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے آپ کو تمام دعائیں بتائیں گے کہ اگر انسان کو برا خواب آئے یا ڈر جائے تو اس کے لئے دعا بتائی گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ہی من الشیطانی وشرحہ ذہر رؤیہ تین مرتبہ پڑھ کے بائیں جانی باپ تھتکار دیں بہرحال اگر نیند آپ کو نہیں آ رہی ہے تو آپ کو جو میں بتا رہا ہوں آپ اس کام کو کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو نیند آنے لگے گی پہلی چیز تو یہ ہے کہ موبائل کا چلانا چھوڑ رہی یہ موبائل کی وجہ سے زائد ہے کہ آپ کا دماغ کہیں اور لگا ہوگا جو سونے کی سنتیں ہیں نا سونے کی پہلی سنت یہ ہے کہ جلدی سونے کی فکر کرنا اور دنیا بھر کی باتیں نہ کرنا یہ سونے کی پہلی سنت ہے اور جو بھی ہمارے اوپر تکلیفیں پریشانیاں بیماریاں نید نانا بے برکتی ہونا ان ساری چیزوں کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھول گیا ہے ہم سنتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کے بتائی ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کرتے ہیں اسی وجہ سے ہم مسئیبتوں اور پریشانیوں میں گرفت آ دائتے ہیں تو پہلا کام موبائل آپ کو ہٹا دینا ہے اور جلدی سونے کی فکر کرنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ سونے سے پہلے ایک دعا پڑھ لیں اور یہ دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بسمکا اموتو و احیاء اس دعا کو آپ لوگوں کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے اس کے علاوہ آپ کو اگر رات میں آنکھ کھل جائے اچانک ایسا ہوتا ہے کہ دم آنکھ کھل گئی تو آپ کو چاہیے کہ آپ تین مرتبہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطانی وشری ہا زہر رؤیہ اعوذ باللہ من الشیطانی وشری ہا زہر رؤیہ پڑھ کے بائیں یعنی پھتکار دیں اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ یاد کر لیں جب تک یاد نہیں ہو رہی ہے جب تک اعوذ باللہ من الشیطانی رجیم پڑھا کریں اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ شاید کسی قسم کا کوئی اثر یا جادو وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے اگر آپ کو ایسا کوئی محسوس ہو تو آپ تھوڑا سا پانی لے لیں بوتل وغیرہ میں پانی لے لیں اور اس میں آپ تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور تین مرتبہ سورہ کافرون اس پوری سورت کو پڑھیں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تین مرتبہ سورہ فلق پڑھیں تین مرتبہ سورہ ناس قل اعود برب الناس ملیک الناس اس صورت کو پڑھیں اور پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ پانی میں دھم کر دیجئے اور اس پانی کو آپ پینا شروع کر دیں اور اگر آپ کو الجن بھی رات میں ایسا ہوتا ہے کہ الجن بھی ہونے لگتی ہے تو پھر آپ کو میں وظیفہ بتاتا ہوں میں آپ کو قرآنی وظائف بتاتا ہوں تاکہ بھئی سارے مسائل کا حل قرآن کے اندر موجود ہے اسلام میں شریعت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے سب کچھ ہمیں بتایا ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور اسلام اور دین نہیں پہتے ہیں آقا علیہ السلام نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا ہوا ہے لیکن ہم دین اسلام نہیں سیکھتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں پریشانیوں میں مبتلا ہونا پہتا ہے تو اگر الجن وغیرہ بھی ہو رہی ہے تو آپ پانی میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ کے ایک سو اکیس مرتبہ اس کو پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر دیں تو اس سے آپ کی الجن انشاءاللہ تعالی آپ کی ختم ہو جائے گی اگر کسی اثر کی وجہ سے ہے لیکن اگر کوئی بیماری ہے تو آپ پوچھائیے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں ایسا نہیں یہ باز مرتبہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ہوتی ہے اور ہم قرآنی وظائف دھول رہے ہوتے ہیں باز مرتبہ کوئی اثرات آسے بھی اثرات ہوتے ہیں اور ہم ڈاکٹروں سے دوالے رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو پہلے کلیر کیا جائے کہ بھئی بیماری ہے یا کوئی اثر ہے اگر اثر ہے تو آپ قرآنی جو وظائف ہیں ان پر عمل کیجئے اور اگر کوئی بیماری ہے تو پھر آپ ڈاکٹروں سے رابطہ کریں ڈاکٹروں سے رابطہ کرنا یہ بھی ہمیں اسلام نے بتایا ہے یہ بھی ہمیں آقا علیہ السلام نے بتایا ہے کہ دوہ بھی کھائی جائے شفا دینی والی ذات اللہ کیا ہے ویدہ مریض تو فاہوا یشفین اللہ فرما رہا ہے جب تم بیمار پلتا ہو تو میں ہی تمہیں شفا دیتا ہوں شفا تو آپ ایک لاکھ روپے کی ایک گولی لے کے آئے بہت اونچے حکیم اور ڈاکٹر سے ایک لاکھ روپے کی ایک خوراک لے کے آئے لیکن جب آپ اسے کھائیں گے تو کیا کہیں گے آپ یہی کہیں گے نا اللہ شافی اللہ کافی یہی کہیں کہ آپ کھائیں گے اور کھانا بھی چاہیے آپ اس ایک لاکھ روپے کی ایک خوراک پر ڈیپینڈ نہیں رکھ سکتے آپ کو یہ وسائل اختیار کر کے بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا این ینصرکم اللہ فلا غالب لکو اگر اللہ تعالی تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا وَإِن يَخْزُلْكُم فَمَنْزَلَّذِي يَنصُرُكُم مِنْبَادِ اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے گا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور مومنوں کو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے تو ہمیں بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے بہرحال ہمارے پاس جتنے بھی اسباب ہیں ہم اسباب کو اختیار کریں گے لیکن کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا چاہے ہم قرآن پڑھ کے پھونگیں تو بھی شفا اللہ دے گا نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی دوا کھائیں کتنے بھی اچھے روکٹر کی کھائیں شفا اللہ جب چاہے گا تو ہی آپ کو شفا ملے گا ورنہ آپ کو شفا نہیں مل سکتی یہ تو اللہ کی اختیار میں ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد اٹھا کہنے لگے اللہ پیٹ میں درد ہے تو اللہ نے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ جاؤ اور ریحان کی پتی کھالو ریحان ایک درخت ہوتا ہے کہا اس کی پتی کھالو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جیسے ہی پتی کھائی تو پیٹ کا درد ختم ہو گیا تو دوبارہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی ہمیں دوا تو معلوم ہی اللہ بتائی چکا ہے کہ پیٹ کے درد ہوا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ریحان کی پتی کھالو تو جب دوبارہ درد ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو ریحان کی پتی کے پاس گئے بہت ساری پتیاں کھائیں لیکن شفا نہیں ملی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم لوگوں کو پتا چل گیا کہ بخار کی پیرا سیٹا مولا ہے تو ذرا سے عرارت محسوس ہی پیرا سیٹا مولا کے کھالی ہے نائس سر کے درد میں یا کسی بھی درد وغیرہ میں کام آتی ہے تو نائس لا کے کھالی ہے یا جو بھی کم فیلوم وغیرہ جتنی بھی دوائیں جو عام طور سے مشہور ہیں تو ان کو انسان لیتا ہے کہ یہ سر کے درد کی ہو گئی اور یہ بخار کی ہو گئی اور یہ جسم میں درد کی ہو گئی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوائی معلوم چل چکی تھی جا کر ریان کی پتی دوبارہ جب پیٹ میں درد ہوا بہت سی کھائی نہیں گیا پھر اللہ تعالی سے فرمایا کہ پیٹ میں درد پہلی مرتبہ ہوا تھا تو نے کہا ریان کی پتی کھالو میں نے کھائی پیٹ کا درد چلا گیا لیکن اب دوبارہ پیٹ میں درد ہوا میں نے بہت ساری کھائی لیکن پیٹ کا درد نہیں گیا بلتا ہی جا رہا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ پہلے تم میرے پاس آئے تھے میں نے کہا تا جاؤ ریان کی پتی کھاؤ جب آپ نے پتی کھائی تھی جب آپ کے پیٹ کا درد گیا تھا اے موسیٰ آپ کی آپ ہمارے پاس نہیں آئے بلکہ ڈائریکٹ ریحان کے پاس گئے ریحان تو ایک پتی ہے شفا تو ہم نے دی تو شفا دینی والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے اللہ جب چاہے گا تو شفا ہوگی ورنہ اسی دوا سے آپ کو شفا نہیں ملے گی تو ہمیں اعتماد اور بھروسہ جو رکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا ہے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی تمام سنتوں اور طریقوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ رات میں نیند بھی اچھی آئے گی اور ہمارا دن بھی اچھے سے گزرے گا جب ہم آقا علیہ السلام کو فالو کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین اور اتمنان حاصل ہوتا ہے تو ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں تو ہمیں الجہن گھبرات نین کا نانا پریشانیوں میں ہم مبتلا رہتے ہیں ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں آپ کو نین نہ آ رہی ہو آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں دیکھیں آپ کو کتنی جلدی نیند آنا شروع ہو جائے گی تو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں